بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں ناظرین ایک نوٹفیکشن جاری کیا گیا ہے وفاقی گورنمنٹ کی جانب سے اور یہ جو نوٹفیکشن ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے اچھی خبر ہے ملازمین اور پینچنرز جو کہ اس انتظار میں تھے کہ یہ نوٹفیکشن کا بھی جاری ہوگا تو اس حوالے سے مکمل ڈیٹیل آپ تک پہنچاتے ہیں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچائے کریں تو ناظرین یہ نوٹفیکشن آپ کی سکرین پر اس وقت موجود ہے گورنمنٹ آف پاکستان کیابنٹ سیکٹریٹ کیابنٹ ڈیویین کی جانب سے جو ہے وہ جو ہے وہ یہ نوٹفیکشن نو جولائی دوہزار چوبیس کو جاری کیا گیا اور اس کا اگر سبجیکٹ ہیں تو اس کے سبجیکٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سبجیکٹ اس کا ہے اس کے مطر میں یہ بتایا گیا ہے کہ یوم اشورہ جو کہ پاکستان بر میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ مذہبی عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ منایا جاتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ چھوٹیوں کا آخر کار جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے بقاعدہ طور پر نو اور دس محرم الحرام یعنی کہ سولہ اور سترہ جولائی دوہزار چوبیس منگل اور بدھ کو جو ہے وہ پبلک ہالیڈے کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ وفاقی گورنمنٹ کی جانب سے کی گئی ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو نوٹفیکشن ہے یہ تقریباً جو ہے وہ تمام پورے ملک کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ یہ پورے ملک میں یہ جو پبلک ہالیڈے منائی جاتی ہیں یہ گزٹڈ لیوز میں آتی ہیں تو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو گزٹڈ لیوز کا نوٹفیکشن تھا اس میں بھی جو ہے وہ یہ دونوں جو چھوٹیاں ہیں نو اور دس محرم الحرام کی وہ موجود تھیں تو اسی کو جو ہے وہ اب نوٹفیکشن کی شکل میں جو ہے وہ کنوے کیا گیا ہے وفاقی گورنمنٹ کی جانب سے تو تمام جو ملازمین ہیں وفاقی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ صوبائی ملازمین تمام کے لیے جو ہے وہ اچھی خبر ہے کہ نو اور دس محرم الحرام کی چھوٹی جو ہے وہ انونس کر دی گئی ہے تو نظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ امید ہے کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی اللہ حافظ